موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان حافظ محمد تاہا شاہد خان فاروقی سیالوی آج اس سیگمنٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ آمد آمد ہے اور یہ مبارک مہینہ ہماری طرف تشریف لا رہا ہے آج کا یہ سیگمنٹ خصوصی طور پر فاسٹ ویجویل اسلامی چینل کی خصوصی کابش کی ورہ سے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے اس سیگمنٹ میں جو ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے کون سے وہ کام ہیں کون سے وہ افعال ہیں کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا خصوصی خیال رکھا جائے اور جن کے کرنے سے اس مبارک مہمان کا استقبال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں علمی دینی فکری شخصیت جناب محترم حضرت علامہ غلام مرتضی صدیقی صاحب علامہ صاحب پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو مہینہ رب کائنات کی طرف سے حضور اکرم شفی معظم احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو رب کائنات کی طرف سے تحفے میں عطا کیا گیا ہے اس مبارک مہمان کا استقبال ہم کس طرح کریں اور اس کی ہمیں کیا تیاری کرنے چاہیے اس کا جواب اور اس کی وضاحت آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ حافظ طہب بھئی آپ نے یہ بڑا ہی اہم سوال میرے سامنے رکھا اور یہ ہے بھی ایسے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے ایک تو اس کے نسبت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میرے آقا کی حدیث مبارکہ سے اس رمضان کی جو نسبت ہے وہ اللہ سے ہے خالق و مالک سے ہے پروردگار سے ہے جو محمد کا بھی رب ہے اس سے نسبت ہے بے شک بے شک اور پھر جو دوسری نسبت ہے جو آپ نے آیت ذکر کی جو قرمہ طیبہ آپ نے ذکر کیا شہر رمضان اللہ ذی انزلا فی القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور ایک یہ بھی نسبت ہے اس کی عظمت کے حوالے سے اب دو نسبتیں ہوں گئی ایک تو نسبت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جو میرے محبوب اور آپ کے محبوب بلکہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور دوسرا خود رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اب یہ دو نسبتیں ہیں اب یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے اور اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے لمحے ہمیں نصیب فرمائے کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پہلے پچھلے رمضان کے روزے پائے اور رکھے اور اس رمضان سے وہ محروم ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل جو ہے ہمیں رمضان کا مہینہ اور اس کے لمحے نصیب فرمائے اور ہم روزے رکھنا شروع کر دیں اچھا جو استقبال کے والے سے آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اس کا استقبال کیسے کرنا چاہئے دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مہمان ہر طرح کے گھروں میں آتے رہتے ہیں تو ہم مہمان کی آمد پر اس کی آنے پر بڑی تیاری کرتے ہیں گھر کا محول جو ہے کس طرح ہونا چاہئے مہمان کی خاطر توازو کیسے ہونی چاہئے اگر مہمان کوئی خاص ہو کوئی اچھا مہمان ہو قابل تحسین مہمان ہو قابل قدر ویسے ہو تو سارے مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی گھر میں آتا ہے وہ مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور اس کی خدمت کرنا اس کی توازو کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے نبیوں کا طریقہ ہے مہمان نوازی کرنا لیکن بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ہمارے ہاں ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے گھر کا محول کیسے سجاتے ہیں صفائی کرتے ہیں گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو سیٹ میٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے آمد پر اس کے استقبال ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مہمان خوش ہو کہ میرے ان محضبانوں نے میں جن کے پاس گیا ہوں چند لمحے یا ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے وہ خوش ہو جائے کہ میری انہوں نے بڑی خاطر توازو کیا اور پھر ایک یہ بھی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا طہب آئی آپ نے کہ جب مہمان کی ہم خدمت کر لیتے ہیں جو بھی اس کی مہمان نوازی ہم خاطر توازو کرتے ہیں جو بھی اس کی عزت کرتے ہیں تو پھر جب وہ جاتا ہے تو ہم اس کو رخصت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے اقصد جملہ سننے میں آتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا طہب آئی کہ وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے طرف سے کوئی اگر کوئی کمی کوتا ہی کوئی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہم معذرت کھا ہیں یعنی ہمارے یہ جملے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو کر جائے یہ تو بات ہے دنیاوی لیول پر میرے اور آپ کے آنے جانے کی بات ہے اور یہ وہ مہمان ہے جس کی نسبت ایک نسبت تو اللہ سے ہے اور دوسری اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا سبحان اللہ پھر یہ مہمان کی عصیت سے ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس کی طرف سے یہ آ رہا ہے اس کی شان کے مطابق ہمیں اس کا استقبال کریں اپنی طرف سے قصر نہ چھوڑیں اپنی طرف سے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ماہ مبارک کا استقبال کس انداز میں کرتے تھے آپ کو ایک روایت بیش کرتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ جو روایت ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا اور بھی اسنات کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شپیشل خطبہ ہوتا تھا اس رمضان کے استقبال کے لیے ایک شپیشل خطبہ ہوتا تھا آپ وہ خطبہ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے تھے اتنے پرجوش ہوتے تھے اتنی ترغیب دلاتے تھے اپنے صحابہ کو کہ رمضان کا اب میرے آقا کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو جمع کرتے تھے صحابہ کو کٹھے کرتے آؤ کٹھے ہو جاؤ اور وہ کب کرتے تھے شعبان المعظم کے آخری دن یعنی رمضان سے ایک آدھ دن پہلے ایک آدھ دن پہلے ایک آدھ دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع کے اندر میرے آقا کے چیرے پر خوشی کے تاثرات ہوتے تھے اور میرے آقا کے لبوں پر مسکرات ہوتی تھی اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہوتے تھے کیا کہتے تھے پہلا جمعہ میرے آقا کا کیا ہوتا تھا اے میرے صحابہ اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے یہ حدیث پاکہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تم پر سایہ کر رہا ہے سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو اس میں عبادت کر لیتا ہے میرا امتی تم میں سے کوئی ایک اس رات کے اندر عبادت کر لے گا تو وہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے وہ بہتری بارت ہے وہ رات جو ہے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو میرے صحابہ اے میرے غلاموں اس کے روز اللہ نے تم پر ہم پر فرض کیے ہیں اور اس میں نفل جو ادا کرتا ہے اب دیکھیں اس عظمت والے مہینے کی میرے آقا ترغیب کیسے دے رہی ہیں اس کی تیاری کا کیسے آپ ذہن بنا رہے ہیں صحابہ کا اس میں تیاری کا بھی حکم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر سوا بتا ملتا ہے اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرائض جو رمضان کے علاوہ ادا کیے جاتے ہیں اس کے برابر سوا ملتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نیکی اس میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر اس کا اضافہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ مساواد کا مہینہ ہے یہ غمخاری کا مہینہ ہے اے میرے غلاموں تمہیں چاہیے کہ اس کے روزے رکھو اور جب تم میں سے جس کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ عزبہ جل اس کے اگلے پچھلے گناہ ماہ فرما دے گا یہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے تو میرے آقا اس مہینے کی ابھی مہینہ آیا نہیں ہے ابھی چاند نظر نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پرجوش اور محبت برے انداز سے اس رمضان کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس کا انٹرڈکشن کروا رہے ہیں تعرف کروا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے حضرت عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سنن نسائیہ اور سنن ابن باجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے صحابہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کو زیادہ فضیلت دیتے تھے تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فضیلت والے مہینے کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ رمضان المبارد کو فضیلت دیتے تھے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گنامہ فرما دیتا ہے تو صحابہ میں سے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی روزہ افطار کرانے کی اہلیت اور طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کریں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت یعنی میری آقا زیر بنا رہے ہیں کہ تم نے اس رمضان کے اندر برکتیں اور رامتیں لوٹ نہیں ہیں تم نے پیچھے نہیں رہنا ہے اس کی رامتوں سے اس کی بخششوں سے تم نے پیچھے نہیں رہنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی کا ایک دودھ کا گھونٹ اور یا ایک خجور سے بھی روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو روزہ کا ثواب عطا فرما اور پھر جس کو روزہ کھلایا جا رہا ہے جس کو افطار کرایا جا رہا ہے اللہ تعالی اس کے بھی ثواب میں کمی نہیں فرماتے تو پھر میرے آقا نے ایک اور جو خوبصورت جو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہا کہ میرے صحابہ اس کے تین اشرے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا پہلا اشرہ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو پہلا اشرہ ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے سبحان اللہ اور دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے یعنی اس میں بخشش ہوتی ہے اور تیسرا جو اشرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے ازادی کا اشرہ ہے تو اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کرو کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے مساوات کا مہینہ ہے اچھا علامہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ کس لحاظ سے ہمدردی کا مہینہ ہے اب دیکھیں یہ مساوات اور ہمدردی کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برابری کا مہینہ ہے اور ہمدردی سے مراد یہ ہے کہ آپ غریب پروری کریں یتین پروری کریں مساکین کا خیال کریں یہ تربیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رمضان بیسیکل جو ہے یہ تربیت کرتا ہے ہماری ہماری اصلاح کرتا ہے اب دیکھے روزے کا معنی کیا ہے کہ رک جانا ہر برائی سے رک جانا اپنی آنکھوں کو ہر برائی سے روک دینا اپنی زبان کو اپنے کانوں کو یعنی پورے وجود کو برائی سے روکے رکھنا تو روزہ تو بیسیکل تربیت کرتا ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہمدردی کا مہینہ ہے کیا مراد ہے میرے آقا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب نظر آئے تو اس کی بھی خدمت کرو اسے کھانا کھلاو اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے پہناو اگر وہ عید کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے اگر یتین بچے ہیں بچی ہیں تو ان کا خیار رکھو تو میرے آقا نے فرمایا یہ ہمدردی اور مصابات کا مہینہ ہے بھائی چارے کا مہینہ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف ایک سکون اور پھر یہ مہمان ایسا ہے دوسری میرے ذہن میں بات آ رہی ہے یہ ایسا مہمان ہے اگر ہمارے پاس ایک مہمان آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کوئی پھن لے کر آ جائے گا یہ مہمان ایسا ہے ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے اور ہم پر بڑے انعامات کر کر جاتا ہے اگر میرے جیسا گناہگار رمضان کے روزے اور اس کا اترام کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ میرے گناہوں کی بکشش فرما دیتا ہے اور مجھ پر رحم و کرم فرماتا ہے میرے انامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی پورا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے پورے جو نتیس یتیس روزے ہیں یہ ہمیں ہر دن ہر پل ہر گھڑی اور ہر دن رات ہی ہمیں نوازتا ہے ہم پر انعایات کرتا ہے یہ ہم سے کچھ لے کر نہیں جاتا بلکہ ہمیں عطا کر کے جاتا ہے ہر لمحے برکتی لمحے کے اندر برکتی مٹاتا ہے یہ ہم پر اگر کوئی لینے والا ہو کوئی لینے والا ہو کوئی سائل ہو صحیح یہ نہ ہو کہ وہ رات وہ کسی نے پوچھا نا کہ شب قدر کیا ہے تو آگے درویش نے یہ جواب دیا کہ اگر تجھے قدر ہے تو تیری ہر رات شب قدر ہے تو بات یہ ہے کہ جس میں جانا کے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کی قدر و منظرت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے تو میری امت یہ خواہش کرے کہ کاش کے پورا سال ہی روزے ہوتے ہیں پورا سال ہی رمضان ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ ہے ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اگر ہم کسی مرہومین کے لئے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے ان کی قبور پر ان کی ارواہ پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کا یہ سبب ہے تو اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے اور دوسری نسبت اس میں کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا اللہ کا کلام نازل ہوا اور اس کی اور بھی فضلتیں ہیں لیکن جو مین فضلتیں یہ ہیں کہ اس کی نسبت ایک تو یہ اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے شاد اللہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور دوسرا اس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اور دوسری جو ہے جو آپ نے بات یہ کی کہ تیاری کے حوالے سے کہ تیاری اس کی ہم کیسے کریں آپ دیکھیں جب کھو مارے گھر مہمان آتا ہوں ہم تیاری کرتے ہیں پتہ ہوکے یا مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہوکے کہ ہمارے تین دن بعد یا چار دن بعد کچھ مہمانوں نے آنا ہے تو ہم پہلے ہی اس کے تیاری شروع کر دیتے ہیں پہلے ہی اس کے گھر کے محول کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ہی جب یہ مہمان آتا ہے جب یہ مہینہ آتا ہے ماہ مبارک ماہ منور ماہ مقدر جب تشریف لاتا ہے تو پھر ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے نبی کریم صلح اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ کیا کرتے تھے اور اولیاء اکرام جو اصلاح تھے وہ کیا کیا کرتے تھے تو عزیزہ نے محترم نبی کریم صلح اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے جب نبی کریم صلح اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو رجب سے شعبان سے بھی پہلے رجب سے لے کر تیاری کرنی شروع کر دیتے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے یا مہینہ ڈیر لگا نہیں یعنی اس سے پہلے اس سے پہلے میرے آقا رجب سے ہی ایک تو میرے آقا روزے رکھنا شروع کرتے تھے دوسرا یہ تھا کہ جو کاروباری معاملات ہوتے تھے اب مثال کے طور پر صحابہ تجارت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو یہ وہ تجارتی معاملات کام کاش کاروبار کافی حد تک محدود کر لیتے تھے یہاں تک کہ صحابہ کی اندر یہ ایک خوشی کی لہر ہوتی تھی کوئی دوڑتہ ہی در جا رہا ہے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے کوئی در جا رہا ہے اپنے بات کو درست ترتیب دینے کے لیے تو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے کاروبار اور یہاں تک کہ گھرے لو معاملات کی بھی آپ ترتیب بھی علیہ کرتے تھے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کی توفیق یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹائم ملے وقت ملے رب کے حضور ہمیں جتنا ٹائم آپ دیکھیں نا وہ کاروبار کلوز کرنے کا مقصد کیا تھا محدود کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سارا سال کاروبار کرتے رہتے ہیں گیارہ مہینے ہم کاروبار کرتے رہتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب یہ عید آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے صحابہ سے پوچھا ہے وہ ایمان کا سیزن لگاتے تھے وہ دنیاوی مال کا سیزن نہیں لگاتے تھے صحابہ تو ایمان کا سیزن لگاتے تھے وہ کہتے ہیں گیارہ ماہ ہو گئے ہم نے کاروبار کر لیے ہیں اب سیزن لگنا ہے تو اب اگر کاروبار کرنا ہے تو یہ اللہ کے مہمان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کی رحمتیں لوٹنی ہیں اس کی برکتیں لوٹنی ہیں اور پھر انسان کوشش کرے کہ اس میں ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اس مہمان مہینے کا دل دکھے رحمان کا دل دکھے رسول اللہ کا دل دکھے کہ یہ سال بعد گیارہ مہینے کے بعد ہمارے پاس یہ تشریف لاتا ہے اور کم و بیش ایک مہینہ یہ ہمارے پاس ٹھائٹا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھ کر سوتا ہے اور اس کا سونا بھی عبادت ہے اس کا جاگنا بھی عبادت ہے اس کا چلنا بھی عبادت ہے وہ کسی جگہ پر بیٹا ہو اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے سونا روزہ دار سویا ہوا ہے روزہ رکھ کر سو گیا ہے نماز پڑھ کر اپنے قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا ہے اور اس کو سونا بھی عبادت ہے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں وہ کیوں کہ یہ ماہ منور ہے ماہ مقدس ہے یہ عظمت والا معینہ ہے اس کی نصفت میرے مولا سے ہے اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور پھر ایک اور چیز اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو لوگ علماء کے پاس آئے ہوتے ہیں کہ جناب میں روزہ کے دوران میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا یا میں افطاری کر رہا تھا ایک یہ بھی تیاری ہے ایک تو تیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کرتے تھے بلکہ اصلاف کا بھی یہی طریقہ تھا بلکہ اصلاف تو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا تھا روزہ رکھنا اور کھوڑوانا اور اس میں نماز پڑھنا نماز اطلاعی پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اعتقاف کیوں کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے بس اللہ اور اس کا بندہ ہو یہ ایک مراقبے کی ایک گھڑی ہوتی ہے یہ آخری اشراع ہے یہ وہ لمحے ہوتے ہیں تو حضرت انسان بندہ اور مولا کے درمیان یہ ایک مراقبہ ہوتا ہے ہر چیز سے کنارہ کر کے اب اس کو تو اپنے ہلے خانے سے بھی ملنے کی اجازت گھر میں جانے کی اجازت نہیں رہتی یہاں تھا کہ وہ اس لیے یہ خاصل خاص تاکہ وہ برکتیں اور رحمتیں لوٹ لیں اور دوسری ایک تیاری جو یہ ہے مسائل کے اعتبار سے تیاری ہے یہ تو یہ ہو گیا نا آپ نے کاروبار کو کلوز کر لیا اور دیگر معاملات کو ترتیب دے لیا یا اور جو بھی غلاموں کے حوالے کر دیا یا جو بھی آپ نے یعنی کاروبار سے کافی حد تک فراغت حاصل کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے جو وقت ہے وہ رمضان میں دیا جائے قرآن کی تلاوت میں دیا جائے سناخانی میں دیا جائے ذکر و اذکار میں دیا جائے اللہ کے ذکر میں ہمارا کام کیا ہے ہم نے یہی کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے رسول اللہ کی بات کرنی ہے سناخانی کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے نماز ترابی کو اعتمام کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو جب ہم اس طرح رمضان کا مہینہ گزاریں گے تو پھر دیکھنا کہ یہ رمضان کا مہینہ خوش ہو کر کیسے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حدیث پاک میں آتا میں پہلے بیان کے اندر یہ میں کر بھی چکا ہوں کہ بروز قیامت یہ رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں یہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور حسین و جمیر شکل میں آئیں گے اور عرض کریں گے اور قرآن رمضان عرض کرے گا مولا میں اس بندے کے والے سے کچھ تیری بارگاہ میں شفارش کر رہا سبحان اللہ یا اللہ اس نے میرے حقوق ادا کیے میرے سے بڑی محبت کی اس نے یہ پورا مہینہ میرے ساتھ ذکر اصکار کرتا رہا اور میں نے اس کو اپنا تیری یاد میں لگائے رکھا اور اس نے میرے سارے حقوق یہ برائیوں سے بچا رہا یا اللہ میں چاہتا ہوں اس بندے کی بخشش فرما دے وہ اللہ تعالیٰ مقشش فرما دے گا پھر قرآن جو ہوگا جس بندے نے تلاوت کی ہوگی سنی ہوگی کی ہوگی اور وہ بھی ایک حسین و جمیل شکل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ میں بھی تیری بارگاہ میں شفارش کرتا ہوں اس بندے کے والے سے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسے جنت میں عالی مقام عطا فرما دے یہ تلاوت کرتا رہا تیرے کلام کو یہ مجھے پڑتا رہا اور میری آیات پڑ پڑ کر لوگوں کو سناتا رہا اس کی دین کی تعلیم دیتا رہا اے اللہ میں چاہتا ہوں اس بندے کی بخشش فرما دے اور اسے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ ہے اور پھر جو میں جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل کے اعتبار سے جو تیاری ہے اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے سہری کے وقت جو سہری کر رہا ہوتا ہے سہری کرنا سناتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کرنے والوں کے لئے اللہ اور اس کے فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں اللہ اس پر رحمت بیجتا ہے یسلونا اگر نسبت اس کی اگر نسبت ملائکہ سے ہو اس کا معنی یہ ہوگا دعائے استغفار کرتے ہیں اگر نسبت اللہ سے ہو یسلونا کی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رحمت بیجتا ہے ساری کھانے والوں پر ہاں تو ہم اپنے پیٹ کے لیے رہے ہیں ساری کھانا یہ سنت انبیاء ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو سیری ہے افطاری ہے یا اس کے علاوہ کئی معاملات ایسے روزہ کے دوران ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں مسائل ہمیں اس کی اگائی نہیں ہوتی ہم پھر اس وقت کیا کرتے ہیں اور سوچے نہ سوچے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں بعد میں جب کسی مولانا صاحب یا کسی خطیب یا مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے اگر ایسے ہو گیا تھا تو یہ تو نہ کرتے اب یہ کیا ہے کہ انہیں اگائی نہیں ہے مسائل کی یہ بھی تیاری ضروری ہے کہ ایک رمضان آ رہا ہے ہم نے اس کو گزارنا ہے ایک مہینہ ایک عرصہ ہوتا ہے ہم نے چوبیس گنڈے اس کے گزارنے ہیں اگر ہم روزہ دار ہیں تو روزہ کے دوران اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی بھی کسی والے سے شرع غلطی ہو جاتی ہے یہ کوئی بھی ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس غلطی کو کیسے صدارنا ہے اس کا حکم کیا ہے ہم اس کا علم ہونا یہ بھی تیاری میں شامل ہے یہ تو بڑی عام تیاری ہے کاروبار وغیرہ تو ہم نے کروز کر لی ہے لیکن یہ بھی ایک اہم تیاری اسی طرح ساری ہے بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ساری کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور جناب آزان شروع ہوگی اور لکمہ موں میں چلو یہ بھی کھا لیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آزان جب سہری کا وقت ختم ہو گیا تو ایک قطرہ پانی کا بھی اندر نہیں جانا چاہیے تو یہ چیزیں یہ جو مسائل ہیں ہمیں اس کے حوالے سے علماء سے ہم رجوع کریں علماء کے پاس بیٹھیں نہیں آئیں تو کتابیں لیں کتابیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر دیکھیں کہ دورانے روزہ ہمیں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ہمارا روزہ کیسے درست ہوگا مسائل اس کے کیا ہے روزہ کے اس کے آقام کیا ہے قرآن نے تو اس کی ورزیت کا حکم دے دیا تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر افطاری ہے بعض قطع ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اجتماعی جب افطاری ہوتی ہے تو کئی لوگ ایسے تو وہ اپنی بات میں مصروف ہوتے ہیں پروائی نہیں کرتے حالانکہ سب روزہ افطار کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں آپ لے لیں جناب آپ لے لیں جناب آپ اللہ کی بندے جب حکم ہو گئے تو سب کا کام ہے فوری طور پر افطاری کریں اس دیکھیں پورے دن کی میند ہے پندرہ سونہ گھنٹے کا یہ روزہ ہے آپ نے آپ نے بھوک برداش کرنی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے آپ نے پیاس پیشتر کو برداش کرنا ہے آپ نے پورا دن گزارنا ہے پھر آپ تھوڑی سی آپ پروائی کر لیں آپ کو بتا یہ چاند لمحے بھی آپ کے روزے کو خراب کر سکتی ہے چاند لمحے کی تاخیر پہ ہے جو آپ کے روزے کو خراب کر سکتی ہے پورے دن کی میند کو ضائع کر سکتی ہے اس لیے ان چیزوں کی بھی ہمیں اگائی ہونی چاہیے کہ سہری کا مسنون وقت کیا ہے افطاری کا مسنون وقت کیا ہے محکوم وقت کیا ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اور صحابہ کرام یا قرآن حدیث کے اندر اس کا حکم کیا ہے ہمیں ان مسائل کی بھی آگائی ہونی چاہیے پھر دوسری چیز ہے کہ کہ جب رمضان کا مہینہ ہم گزارتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بغیر کسی آہ سوچے سمجھے وہ اپنا کہہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے ہمیں ہر بات سوچ کر کہتے ہیں نا کہ جو اکل مند ہوتا ہے اس کی زبان دل میں ہوتی ہے بے وقوف کی زبان موں میں ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم بات کریں خاص کر حالت روزہ میں ہوں تو ہم یہ تربیت ہے ہماری تو ہم کم سے کم جو ہے سوچیں کہ میں حالت روزہ میں میں روزے دار ہوں میں اللہ کے مہمان میں گزر رہا ہوں میں اس کی خدمت کر رہا ہوں میں اس کی رامتے لوٹ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے میرے سے ناراض ہو جائے تو میرے بھائیوں ہمیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے سامین و ناظرین جو ہمارے محترم حافظ طہب بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے یہ مجھے انہوں نے مدو کیا اللہ تعالی ان کے علم میں برکت فرمائے اور ان کو ذینی دلی سکونہ تا فرمائے اور جو احباب بیمار ہیں اللہ انہیں شفاہ تا فرمائے تاکہ وہ رمضان کے روزے رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو یہ جہاں ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان کی گھڑیاں نصیب فرمائے اگر نصیب فرمائے تو ہم اس میں اتنا کچھ کرے اتنا اس کو راضی کرے کہ یہ برودے قیامت اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں اور میں اس کے حوالے سے تیری بارگاہ میں بخشش کا سوال کرتا ہوں تو اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے ہمارے ان سوالات کا جوابات کتنے خوبصورت انداز سے پیش کیے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے ہمیں اس رمضان المبارک کا استقبال اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رمضان المبارک سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے علامہ صاحب کے دیگر موضوعات پر بھی خطابات اس چینل پر موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس فاسٹ ویجول اسلامیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بہ آسانی دیکھ سکیں وما علیہ اللہ البلاغ الموگی